شبین و ناظرین ہم آپ کو اوبیسٹی کے بارے میں آپ سے تذکرہ کر رہے تھے تو مطابق علاج جو ہے ڈاکٹر آرثر کوک کا نقطہ نظر ان کا جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں انہوں نے بڑی سمپل سی چیز بتائیے اس میں تھوڑی سی محنت اور محنت بھی ہم کہیں گے کہ نہیں ہے کوئی خاص بلکہ یہ ہے کہ تھوڑا سا یاد رکھنے کی بات ہے ایک چھوٹا سا چارٹ بنانے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کوک کی کہتے ہیں کہ وہ ان یہ ان کے بارے میں بتا دیں کہ چند ماہر معالجین میں شمار کیے جاتے ہیں ان کے مطابق جو ہے ان ہدایات سے مٹاپسے جان چھوڑائی جا سکتی ہے انہوں نے پہلی چیز جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ خود اپنی نبس کا اندازہ کیجئے جو کلائی پر نمائی طور پر معلوم ہوتی ہے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی کی سیدھ میں ساف طور پر دیکھی جا سکتی ہے تین روز تک مسلسل صبح صبح اٹھتے ہی اپنی نبس کا جائزہ لیجئے اس میں آپ کو نہ کوئی عالی استعمال کرنا ہے نہ کچھ ایسی خاص چیز کوئی اور استعمال کرنی ہے بس آپ اٹھے بستر سے اور آپ نے دیکھا کہ آپ کی نبس کی صرفتار سے چل رہی ہے بھر جو ہوتی ہے وہ آپ کی کس رفتار سے چلی ہے اس طرح انہوں نے بتایا کہ کھانا کھانے ناشتہ کرنے سے پہلے دیکھیں یعنی پھر آپ نے ناشتہ کیا اس سے پہلے آپ نے دیکھ لی پھر کھانے کے بعد کھانے سے پہلے دیکھیں پھر کھانے اور ناشتے کے بعد آدھے آدھے گھنٹے کے عرصے میں پندرہ پندرہ منٹ کے وقت سے دو مرتبہ دیکھیں یعنی آپ نے ناشتہ کیا اس کے بعد آدھے گھنٹ پندرہ منٹ کے بعد دیکھا پھر مزید ایک دفعہ پندرہ منٹ کے بعد دیکھیں دو مرتبہ اس طرح دیکھیں اسی طرح یہی عمل آپ کھانے کے بعد کریں یہی عمل آپ رات کے کھانے کے بعد کریں پھر دوسری چیز انہوں نے اور یہ بھی بتایا کہ پہلی چیز ہی کہ آپ اس کا ایک چارٹ مرتب کریں ایک کاغذ پھر لکھتے جائیں بس دوسری چیز انہوں نے یہ بتائی کہ ان تین دنوں میں اپنے کھانے میں ہر قسم کی غزہ شامل رکھیں جو عام طور پر آپ کھاتی ہیں البتہ روٹی اور مکھن ایک دن میں صرف ایک مرتبہ کھائی تیسری چیز انہوں نے بتائی ہے کہ سگرٹ، ہقا اور بیڑی جیسے ہمارے گاموں میں بھی تو خواتین بھی بیڑی بیڑی پیتی رہتی ہیں ہمارے جیسے ملکوں میں تو اس سے مکمل پرحص کریں چوتھی چیز انہوں نے یہ بتائی نمبر فور پہ کہ اتمام کے ساتھ ان سب غزاؤں کو بھی نوٹ کرتے جائیں جو آپ اس سرسے میں کھائیں گے اس میں ضروری نہیں ہے جو بھی آپ کھاتے ہیں مثلا آپ صبح ناشتے میں پراتھا چائے لیتے ہیں وہ بھی لکھ لیجئے یا آپ توس اور انڈا لیتے ہیں مکھن لیتے ہیں جیم لیتے ہیں جو چیز آپ تھوڑی تھوڑی لیتے ہیں جو نارمل ہے پہلے تو آپ نارمل اپنی غزاؤں کو جو آپ کھاتے ہیں اس کو نوٹ کریے گا اچھا پھر اس کے بعد اتمام کے ساتھ ان سب غزاؤں کو نوٹ کریں اور پھر ہے پانچ میں نمبر پہ انہوں نے یہ بتایا نمبر فائف پہ کہ چوتھے دن اس تجربے کے نتائج کا حضب زیل جیسے جو ہم آپ کو بتائیں گے حقائق کی روشنی میں مطالعہ کیجئے اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ بالغ انسان کی نفس بل عموم ایک منٹ میں ایٹی فور ٹائم دھڑکتی ہے یعنی ہر جو مرد میں جیسے چودہ سال کے مرد سے وہ ایٹی فور مرتبہ دھڑکتی ہے خواتین میں بھی سی طرح سے اگر اس سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ضرور کوئی محرق آساب بھی غزہ یا مشروب استعمال کیا ہے ہم ڈاکٹس آپ سے پوچھیں گے کہ یہ جو ہے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے ایک عام پہ ہم الفاظ میں ہمیں سمجھائیں ہمارے ناظرین سامین ناظرین مطابر کے بارے میں آپ کو معلومات پہنچائی جا رہی ہیں اس کے لیے آسان ترکیب کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ نفس کی یا پلس کی رفتار ایک پیمانے کے طور پر رکھی جا سکتی ہے پلس چیک کرنے کا عام طور پر طریقہ یہی ہے کہ جو آپ ہاتھ رکھ کے اس کو گن سکتے ہیں اور ساتھ میں گھڑی کی ٹائمنگ کو بھی دیکھنا ہوگا آپ کو گھڑی کی اوپر بھی نظر رکھنی ہوگی کہ کب منٹ سٹارٹ ہوا اور کب منٹ ختم ہوا اور اس میں کاؤنٹ کر لیا گیا اب مختلف آلے بھی موجود ہیں اسٹرمنٹ بھی موجود ہیں مثال کی طور پر بلٹ پریشر کا اسٹرمنٹ ہے وہ آٹومیٹیکلی آپ کا بلٹ پریشر بھی ڈیٹیکٹ کرتا ہے وہ پلس بھی آپ کو بتا دیتا ہے کہ پلس کتنی ہے آپ کی پر منٹ تو ان دونوں طریقے سے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں کھانے کا اثر فوری طور پر ہماری پلس کی اوپر پڑتا ہے بعض اشیاں جو ہماری پلس کو بڑھا دیتی ہیں بعض سے کم کر دیتی ہیں تو اس پیمانے کو ہم سامنے رکھتے ہوئے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی چیز استعمال کی ہے یا ایسے کاربو ہائیڈریٹ خاص طور پر کاربو ہائیڈریٹ جب جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس سے بھی پلس یا ہارٹ ریٹ جو انگریز ہو جاتا ہے تو اس پیمانے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی اشیاں استعمال کی ہیں جو کہ ہمارے وزن کو پڑھانے کا باعث بنیں گی اب ان اشیاں کے اشتناب سے ہم اپنے وزن کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں اور اس پیمانے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بہتے طریقے سے اپنے وزن کو کم کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے ہم اور بھی آگے چل کے آپ کو اس کے بارے میں کچھ اور بتانا چاہتے ہیں کہ عام طور پر کھانا کھانے کے بعد کھانا کھانے کی رفتار سے دس تک اور بیدار ہونے کے بعد سونے کی رفتار سے سولہ تک بڑھ سکتے ہیں یعنی عام طور پر نبز جو ہے ہماری وہ کھانا کھانے کے بعد دس تک اور بیدار ہونے کے بعد یعنی سونے کی رفتار سے سولہ تک بڑھ سکتے ہیں تو اس کا بھی خیال رکھی گا پھر یہ انہوں نے بتایا کہ جب کھانا کھانے کے بعد نبز کھانے سے پہلے کی رفتار سے دس بار سے زیادہ حرکت کر رہی ہو تو جو قضائیں آپ ایک وقت میں کھاتے ہیں ان کو الگ الگ استعمال کیجئے اور اس کے ساتھ نبز کی کیفیت کا بھی خیال رکھیں اور دونوں کو نوٹ کرتے جائیں چند دنوں میں آپ کو وہ قضاء معلوم ہو جائے گی جو آپ کے لئے مناسب نہیں ہے مثلا آپ نے کوئی بھی قضاء کھائی مثلا آپ نے بریانی کھائی یا آپ نے کورما کھایا اور آپ نے دیکھا کہ نبز کی رفتار آپ کی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس کو بھی نوٹ کر لیں اور بریانی کو بھی نوٹ کر لیں کہ بریانی کی آپ نے کتی پلیٹ کھائیں اور جس کی وجہ سے آپ کی نبز کی رفتار اتنی زیادہ ہو گئی تو آپ بریانی سے آپ کو منع نہیں کیا جارہا ہے لیکن آپ اس کو کم کرتے کم کرتے ایک بہت ہی مناسب مقدار پر لیا ہے تھوڑی چی مطلب چکنے کی اتھا ہے چوٹی جو پیالی کے نیچے جو پرچ ہوتی ہے وہ کھائیں ضرور لیکن وہ پرچ کے برابر کھائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نبز کی رفتار بہت زیادہ نہیں پڑی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ان سب غزاؤں کی فیرست بنا لیجے جو آپ کے لئے محرک کے آساب ثابت ہوئیں تاکہ آپ آئندہ ان سے بچ سکیں جیسے کہ ہم نے کہا کہ چونکہ ہم لوگ جو ہیں اپنی پسندیدہ غزہ نہیں چھوڑ سکتے تو اس لئے تھوڑا کم کرتے کرتے ایک پرچ کے اوپر آ جائیں اب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کوئی ایسی غزہ ضرور تھی جو آپ کے لئے مفید نہیں تھی اور جس کی وجہ سے نبز کی رفتار میں اضافہ ہوا جو آپ کے جسمانی وظائف میں یعنی کہ مختلف کرنے کا باعث بنی اور ہمیشہ سے آپ یقین کر لیجے کہ یہی مطابقہ باعث تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسکورہ بالا عمل کافی تکلیف دے اور مشکل معلوم ہوتا ہے لیکن حاصل شدہ نچائج اتنا قیمتی ہے اتنا قیمتی ہے کہ اس کی خاطر اس تجربے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے ایلن ویلنٹائن جو کہ ایک ماہر ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو عبیس خواتین ہوتی ہیں اور جن کا قد بھی تھوڑا سا کم ہوتا ہے ان کے بچوں میں آرزہ قلب زیادہ ہوتا ہے جبکہ چھرے رے بدن کی خواتین کے بچوں میں آرزہ قلب کم ہوتا ہے تو کوشش یہ کیجئے کہ اپنے بزن کو صحیح رکھیں اپنے جسم کو سمارٹ رکھیں اور جب خاص طور سے پریگننسی کے زمانے میں خواتین اپنے جسم کا اور اپنی بیٹ کا بہت بہت خیال لکھیں ہوتی رکھیں بگم ایسے کھیں